اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مرچ کے پودے پر جب پھول آ جاتے ہیں تو اس کی کیا حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو قیاد دینا چاہیے کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہے کہ ہمارے جو فلاورز ہیں یہ مرچوں میں بدل جائیں ان کے اوپر مرچیں لگیں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب ہمارے فلاورز لگ جاتے ہیں مرچ کے پودے پر تو فلاورز سوک کے گر جاتے ہیں وہ کیوں گرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جب یہ فلاورز آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ فلاورز ہمارے گرے نہ اور یہ فلاورز مرچوں کے اندر بدل جائیں مرچ ہے نہیں دوستو کوئی بھی اگر پودہ ہے اگر اس کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھال دے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرچوں کے پودہ میں ماشاءاللہ کتنی اچھی فلاورنگ ہوئی ہے سب پودوں کے اوپر ہوئی ہے گچھوں کی صورت میں ہوئی ہے یہ دیکھیں تو دوستو ٹائم ویسٹ نہیں آپ کا کرتا پھر آپ لوگ بہور ہونے لگ جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہے دوستو وہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری جو مٹی ہے یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو میں نے ملچنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر اور مٹی بھی ماشاءاللہ دیکھیں گلی ہے اور پودوں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ جو پودوں کو پانی دیتے ہیں وہ پانی آپ نے دینا کم کر دینا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ مارے اوپر جو پودیں ہیں ان کے اوپر فلاورنگ ہونے لگ گئی ہے تو ہم اس کی زیادہ کیئر کرنے لگ جاتے ہیں اس کو زیادہ پانی دینے لگ جاتے ہیں اگر زیادہ پانی آپ دیتے ہیں تو آپ کے یہ جو فلاورز ہیں یہ گر جائیں گے یہ مرچوں میں تبدیل نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے تو دوستو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے پانی کم دینا ہے فرض کریں یہ ایک میرا گمل ہے اس کے اندر اگر میں ایک گلاس پانی دیتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر دوں گا آدھا گلاس کر دوں گا یا تیسرا حصہ کر دوں گا اسے حصہ آپ سے پانی دوں گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پولینیٹرز پودوں پر آنے چاہیے جو کہ پولینیشن کا کام کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پولینیٹر آیا ہوا ہے اور یہ پولینیشن کرے گا ان کیڑوں سے آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ پولینیشن کرتے ہیں پولینیٹرز کیسے آتے ہیں دوستو آپ کو کچھ فلاور پلانٹ اپنے گارڈن میں رکھنے ہوں اس بھی جو بات ہے دوستو آپ نے جس کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گملوں کی گوٹی کرتے رہنا ہے اس سے آپ کا جو گملے کا اوپر والا سرفیس ایریا ہے یہ ہارڈ نہیں ہوگا اور ہوا کی وینٹیلیشن بھی بنی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مٹی بھی نرم رہے گی اور اس کے اندر اگر چونٹیاں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی تیسرا گام آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ آپ نے گملوں میں دیکھنا ہے یہ جو فالتو کے پودے اندر نکل آتے ہیں گاس بوس ہوگاتی ہے اس کو آپ نے اکھار دینا ہے کیونکہ یہ آپ کے پودوں کی انرجی ویسٹ کرتا ہے اس کو آپ نے اتار دینا ہے آپ پودے کو جو بھی کھات دیتے ہیں وہ یہ جڑی بوٹیاں لے لیتی ہیں اور آپ کے پودوں کو وہ نہیں مل پاتی چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ نے پودوں کو فرٹیلائزر دینا ہے فرٹیلائزر پودوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے فرٹیلائزر آپ نے کون سا یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں فرٹیلائزر لازمی دینا ہے جب آپ کے پودوں کے اوپر پھول آجیں تب فرٹیلائزر بہت ضروری ہو جاتا ہے تو فرٹیلائزر دینے کے لیے دوستو آپ نے یہاں سے تھوڑی سی مٹی ایسے باہر کر لینی ہے سائیڈ بے کر لینی ہے اور آپ نے فرٹیلائزر لے لینا ہے فرٹیلائزر یہ کون سا ہے دوستو یہ ہے سرسوں کھلی جس کو سرسوں کی کھل بولتے ہیں اور مسٹرڈ کیک بھی بولتے ہیں یہ اس پودے کے لیے زیادہ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا دینا ہے باقی آپ نے واپس رکھ دینا ہے اور دوسرے پودوں میں دینا ہے اس کے اوپر سے آپ نے دوبارہ مٹی ڈال دینی ہے جب اس کو پانی دیں گے تو یہ خودی جو خاد ہے اپنے اندر لے لے گی اس کی جڑیں اور یہ آپ کے جو فلاورز ہیں ان کو پھول میں تبدیل کر دیں گی اس کے بعد پانچوں کام جو دوستو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پودوں کو دوب کے اندر رکھنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ صرف دو سے تین گھنٹے کی دوب آتی ہو زیادہ دوب نہ آئے اس جگہ پہ آپ اس کو رکھیں سردیوں میں آپ اس کو زیادہ دوب والی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن گرمیوں کے اندر اگر اس کو زیادہ دوب میں رکھیں گے تو پودے آپ کے مرجا جائیں گے چھٹا کام دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک پودا آپ کا ہے تو آپ نے اس کو ایک گملے کے اندر لگانا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک گملہ ہے باسکٹ ہے پلاسٹک کی اس طرح کے ایک گملے کے اندر پودا لگانا ہے اس کے اندر دو نہیں لگانے اگر بڑی باسکٹ ہے اس طرح کی فروٹ والی ٹوکری ہے تو آپ اس کے اندر دو لگا سکتے ہیں جیسے میں نے لگایا ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس گملے کے اندر دو پودے کبھی بھی نہیں لگانے ورنہ ان کی گروہت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اب مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ